اسلام علیکم میرے نام وشر منور اور ممید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خرید کے ساتھ ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خرید کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوا تھا ادھر چاچو تسور کے دھار تو ادھر آپ دیکھیں یہ رہا ہے چاچو کے گھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاچو سور لوگ نا ٹور پہ گئے ہیں جزریز بھی گیا ہے چاچو شہری بھی گئے ہیں سارے گئے ہیں لیکن پیچھ ہی گھر جو نا اکیلا ہو گیا تھا تو یہ سارا گھر کا خیال جو نا ابھی ہم ہی کر رہے ہیں چاچو وصیب اممہ جی میں ہم سب ہی ادھر ہی آتے اببا جی بھی ادھر ہی سوتے ہیں رات کو اگر ادھر سے یہ گھار ہم کھالے چھوڑ دے تو ادھر دروازہ ہے اور ادھر بھی ایک ٹاور کا بھی دروازہ ہے تو کوئی حالات کا پتہ نہیں کوئی بھی کسی ٹائم بھی گھر میں گھسٹے ہیں اور کوئی چیز چھوڑی نا کر لے اس لیے سارے گھر کا خیال جو نا بھی ہم کر رہے ہیں اور میں ادھر چاچو کی کیچن والی سیڈ آیا کھڑا ہوں تو آج اصل میں امی جی بنانے لگیں جی ایک ریسپی تو آج میٹھی ریسپی جو ہے نا وہ ہم تیار کرنے لگیں تو میٹھے میں آج امی جی بنانے لگیں جی بیسن کے لڈو گلاب جامن بھی پہلے ہم نے گھار میں بنائے تھے وہ بھی ایک سارے ریسپی شیئر کی تھی لیکن بیسن کے لڈو جو ہے نا وہ ہم نے گھار میں کبھی نہیں بنائے لیکن آج وہی ریسپی امی جی تیار کریں گی ایک بار پہلے ہم نے موتی چور کے لڈو بھی بنائی تھے وہ لڈو بھی بڑے مزک بنے تھے گلاب جامن بھی ہم نے ایک بار بنایا تھے وہ بھی بڑے مزک بنے تھے تو اس لئے پھر آج ہم بیسن کا لڈو بھی بنانے لگیں وہ بھی فرس ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کی بیسن کے لڈو کے رسپی جو نہ وہ کس طرح تیار ہوتی ہے سارا سمان جو ہے نا وہ امی جی نے کچن میں لا کے رکھ دیا بیسن کے لڈو کیلی ہم نے بیشان کا لڈو تیار کرنے کے لیے سارا سمان پڑھ گئے بیشان کے لڈو تیار کرنے کے لیے سب س پہلے تو آپ نے لے لیٹی چینی چھینی کو پیس کے لیے لینا ہی اس طرح آپ نے اس کو پیس میں لینا ہے یہ ایک کٹوے ہیں وہ بґائی اس طرح چینی کے لڈے لکھے hum سگ thee ایک کچھ رہے درائی ٹرائی 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 بوڈруп coania یہ بوڈیک ٹ운 یہ ہمارے پاس پاس گھی اور ادھر را جی ہمارے پاس بیسن تو ان ساری چیلوں سے نا یہ بیسن کے لڈو جوانا وہ تیار ہوتے ہیں اور ادھر میں آپ کو تھوڑا سا چاچو کا گارڈن جوانا وہ بھی دکھا دوں کچن کے سامنے انہوں نے لگایا تھا کچن کو خوبصورت بنانے کے لیے ادھر یہ را جی دیسی اون مطلب کہ مڈ اون جوانا وہ یہ بنائے انہوں نے اور ادھر رہی جی وہ ان کی کچن یہ اس کی اس طرح چھات جوانا بنی اور ادھر یہ کھجور دیکھیں یہ پہلے لگائے کہ یہ بھی کافی بڑی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر پتے جوانا انہوں نے ساری یہ فرانٹ پر بکھر گیا ہے اس نے جھگنا جوانا وہ مال لی ہے ادھر یہ ایک پودا کھڑا تھا یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو یہ ہے جی ہنجیر کا پودا لیکن اب اس کو پر پھال جوانا وہ بھی لگا چکا ہے ابھی تو کچھ کچھے ہنجیر ہیں یہ دیکھیں اور ادھر بھی کھڑے لیکن یہ پاک چکا ہے ادھر باقی کے اس طرح خوبصورتی کے لیے اور بھی پھول جوانا وہ لگے ہیں اصل میں ایک چیز نوٹ کہا رہا تھا کہ یہ چکچو نے جو پودے لگایا ہے ادھر یہ ہنجیر جو یہ بھی لگائی ہے اور ادھر انگور کے ایک بیل بھی لگی ہوئی میں ایک چیز نوٹ کہا رہا تھا میں نے بڑے دنوں پہلے یہاں پہ ہنجیر دیکھی تھی بڑی ہوئی کھڑی تھی بلیک بلیک ہوئی کھڑی تھی اور ادھر انگوروں کی ایک بیل بھی چاچو نے لگائی ہوئی ہے لیکن وہ بیل دیکھنا ہے ادھر اس طرح ادھر اوپر جا رہی ہے اور اس اوپر کے انگور تھوڑے بہت رکھتے ہیں لیکن وہ بھی نہ ذریعہ شہر لوگ اس سے توڑ دیتے ہیں یہ ابھی اتنے لگے کھڑے ہیں چولے میں آگ جوانا وہ جلا دی ہے مرتن جو ہے وہ بھی چولے اوپر چڑھا دی ہے چھوٹے اکڑائی جوانا وہ چڑھا دی ہے تو اب بیسن کے لڈو جوانا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں ڈال لیتے ہیں جی آئل یہ ایک کپ بھر کے ہم نے جی آئل کا ڈال دیا اس آئل کو ہلکا سا گرم جوانا وہ کر لینا ہے آئل جوانا وہ ہلکا سا گرم ہو چکا تو اب اس میں اوپر سے ڈال دیتے ہیں جی بیسن تو یہ جو پہلے ہم نے یہ کپ بھر کے آئل کا اس میں ڈال لینا ہے تو اسی کے حساب سے بیسن جوانا وہ ڈالنا ہے ایک بھرک کپ ڈالنا ہے اور ایک آدھا کپ بیسن کا ڈالنا ہے تقریبا یہ ایک بیسن اٹھائی کاٹ ڈال دیں تو یہ اتنا بیسن ہم نے گھی می meter ڈال دیا اس بیسن کو اچھی طرح گھی میں کر لیتے ہیں مکس بیسن جو اچھی طرح گھی میں مکس ہو چکا ہے اب اچھی طرح چولے پہ آپ نے پکا لینا ہے اس کو ہلکی آش پہ آپ نے تقریباً دس میٹ پکا لینا اور ساتھ اس طرح ہلاتے بھی رہنا ہے اچھی طرح میسن کو گھی میں میکس کر دیا اس طرح ہلاکتے رہنا تھوڑا تھا یہ اس طرح گاڑا ہو چکے ایسے لیکوڈ سال جو آنا وہ بانے گیا یہ دیکھیں تو اب اس کو اسی طرح ایسے ہلاکتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلکی سی آنچ پر بھونتے رہنا ہے اس سے ایک تو اس کا کلر جانا وہ چینج ہو جائے پھر اس میں صرف شروع جو آنا وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی بیسن کو ہم نے پانچ میٹ اچھی طرح پکا لیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کا ہلاکتے بھی لینا نہیں تو پھر یہ نکس سے جال جائے گا آپ دیکھیں بیسن جو نہ کتنا وہ براؤن ہو چکا ہے اور تھوڑا سا گاڑا بھی ہو چکا ہے ابھی اس کو مزید پانچ میٹ اور پکا لینا ہے پانچ میٹ ہم نے اچھی طرح پکا لیا ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ اوپر سے فوڈ کلر تو یہ ایک چمچ میں ہم نے فوڈ کلر تھوڑا سا لے لیا ہے تو اس سے نہ تھوڑا تک کلر جو نہ وہ آ جائے گا آپ کو پتا ہے ہم بیسن کے لڈو تیار کر رہے ہیں بیسن کے لڈو نے ییلو تیار ہوتے ہیں تو اس لیے پھر ہم نے اس میں یہ ییلو فوڈ کلر جو نہ وہ ڈال بیسن جو نہ وہ بھون چکا ہے تو جب بیسن بھون جاتا ہے تو اس میں سے ہلکل کی خشبو جو نہ وہ آنے لگ جاتی ہے تو ابھی ہمارے بیسن میں سے ہلکل کی خشبو جو نہ وہ آنے لگ گئی ہے تو اب بیسن کو اتار لیتے ہیں جو نیچے بیسن کو نیچے اتار لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ بیسن جو نا وہ بھون چکا ہے کلر جو نا وہ برون ہو گیا ہے پہلے میں نے جو باقی یہ کیا آپ کو در چیزیں دکھائی تھی جو اس بیسن کے لڈو میں ڈالنی ہے تو ادھر یہ راجی الائچی کا پوڈر تو اب اس میں اوپر سے الائچی کا پوڈر جو وہ ڈال دینا ہے پہلے جو چینی کا پوڈر ہم نے بنا کر رکھا تھا تو اب یہ ساری چینی جو نا وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ والا ایک كوتورا جو نا وہ چینی کا ہم نے اس میں ڈال دیا اب اچھی تنا اس چینی کو نا کر لیتے ہیں جی مکس بیسن میں چینی کا پوڈر کو نا اچھی تنا بیسن میں کر دی جی مکس بیسن جو اนะ وہ دیکھیں اتنا گارا جو نا وہ ہو چکا ہے ہلوا سا جو acontecer تو اب اس کو نا رکھ دینا جی پانچ منٹ کے لیے جب تھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس سے لڈو جو ہے نا وہ بنائیں گے بیسن کے لڈو کے لیے جو پہلے ہم نے حلوہ بنائیا تھا ابھی تو ہم اس کو حلوہ ہی کہہ سکتے ہیں لڈو تو بھی نہیں کہہ سکتے حلوہ جو ہے نا وہ فلال کچھ تھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی بار یہ آ چکی ہے یہ اس سے لڈو بنائنے کے ہاتھوں کے مدد سے نا یہ لڈو جو ہے نا وہ تیار کرنے ابھی اسی طرح باقی کے سارے لڈو جو ہے نا وہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی نمی کے اوپر سے ڈیکوریشن بھی ہم نے کرنی وہ پھر بعد میں کریں گے ماشاءاللہ سے سارے بیسن کے لڈو جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو سارے بیسن کے لڈو اس طرح ہم نے بڑی پلیٹ میں ڈال کے رکھ لی ہیں تو تقریباً یہ ہمارے بنے جا کے پندرہ بیسن کے لڈو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑے مزے مزے کے لگ رہے ہیں ابھی باری ہے جی ان کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کرنے کی تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے بھائی ہم لگا رہے ہیں جی اوپر چار مکز اور بادام میں نے یہ پہلے بھی آپ کو نہ دکھایا تھا اگر آپ کے پاس افروٹ ہو گئے کشمش ہو گئی جو اب اس تک جیتے آئی لیبل ہوں وہاں آپ اوپر اس طرح لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس فیلال یہی چیزیں تھی بادام اور چار مکز تو وہ ابھی ہم ان کو اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑے تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگیں تو بسم اللہ کرتے ہیں جی اس طرح اوپر آپ رکھ دینا ہے ایسے نا اوپر سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دبا دینا تاکہ یہ نا چپک جائے اسی طرح باقی کے سارے لڈوں کو اوپر بھی ڈال دیتے ہیں اس طرح میں نے چار مکز اور بادام جو ہے نا بیسن کا لڈوں کو اوپر لگا دیئے ماشاء اللہ اسی طرح مزے کا لڈوں جو ہے نا وہ ریڈی ہوئے تو ابھی یہ لڈوں جو ہے نا ان کو لے جاتے ہیں جا کے ان کو رکھ دیتے ہیں یہ فریج میں تاکہ یہ تھوڑا سے فریز ہو جائیں آپ کو پتہ ہے آج کل گرمی جو ہے نا وہ پاکستان میں کافی زیادہ پڑھ رہی ہے تھوڑی اسی کوئی چیز اس طرح باہر رکھتے ہیں وہ فوراں پگھل جاتی ہے تو یہ لڈوں آپ کو پتہ ہے ہم نے گھی سے تیار کی ہیں تو اتنی گرمی ہونے کی وجہ سے یہ گھی جو ہے نا وہ لڈوں کو چھوڑ رہا ہے ایسے نا لڈوں لگ رہے گا پگھل رہے ہیں اترا سائیڈوں سے آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا ابھی لڈوں بھی تھوڑے تھوڑے گرم ہے تو گرم ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح ہی ہوتا ہے تو ابھی میں نے کہا اس کو لے جاتا ہوں جا کر رکھ دیتا ہوں دس میڈے کے لیے فریج میں تاکہ تھوڑے سے یہ تھنڈے بھی ہو جائیں اور تھوڑے سے یہ جم بھی جائیں ان کی تھوڑی شیپ جانا خوبصورت آ جائے لڈوں جو آنا وہ تھنڈے ہو چکے اور جم بھی چکے تو اب ان کی لڈوں کی شیپ جانا وہ آ چکی ہے لڈوں اٹھا کر بھی میں کمرے میں لے کے آ چکا ہوں اممہ جی کو بلا رہے ہیں چکھنے کے لیے اممہ جی آگئی ہے اصلا ہے اممہ جی باتھی میرے پر حس رہی ہے اممہ جی اصلا ہے لڈوں میں نے بنایا ہے گرمی تنی تھی کہ لڈوں تھوڑے سے پھائے لگے گول ہی بنے اممہ جی کہہ رہی ہے برف اسی کو ٹکی ایسی بنا رہی ہے تو ان کو لڈوں کہہ رہا ہے اور دوسری بات اممہ جی نے اٹھا کر چیک کیا ہے تو ان کو مینے رکھو تو فریج میں اوپر والے کھانے میں تو یہ برف بنی بڑے اممہ جی ایسے دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے میرا تو دانتی ساتھ مائے رہا جائے گا اممہ جی کھو کھلوٹا میں شو دندان دی ہوئی باہرام اس میں کی کرے ساں میں اممہ جی بات دی بات اممہ جی چاک کے جاؤں بڑے اممہ جی چک سیدھا تمہارا سیندھی کی کی ہو جائے بڑے ہیں اممہ جی میں چک ہونے الڈان دو بارا اس میں آئے رہ مالے رہی ہے دندان دائی خیار کرنا اممہ جی یہ ساتھ کر دیں بیسن کے لڈو بنے ہیں چلے جی میں بھی چکتا ہوں اپنے بیوز کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشا اللہ سے یہ لڈو بنے پڑے میں آپ کو تھوڑا سا توڑ کے دکھا دوں ایک اٹھا کے یہ دیکھیں اوہ یہ چکتا ہے بڑے خستا بنے ہیں ٹوٹ بھی گیا ہے اے بسکٹ بسکٹ میں لڈو ہے بسکٹ لاغ رہا ہے وہ کھتائیں لاغ رہی ہیں لڈو بنائیں گوگل کیے تھے وہ گرمی کنیس اور بسکٹربانےگایا ہے بچی کھتے بنا میں بیسن بچیشو وہ باتیں مہا ہے یہی تھی رہی صریع حاصل جو آپ کے ساتھ شیئر رہی ہیں آپ اس طرح یہ تیر看 اے بٹھاں جی یہ دیکھیں اس طرح خستیں ب handout یہی تھی آش کی رہی ہے یہی تھے بیسن کے لڈو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ سالی ریسی پی آپ کو پسند ہی ہوگی پسند آئیتی ویڈی کو لائک کریں اور جو نئے ہیں میں چینل کلاز میں سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری حالیوں اور آنے والے ویڈیو نوٹفکیشن آپ تاکہ سبسکر لپنس کے تو ملتے ہیں کہ امید کے ساتھ اپنا ڈیوزر خیال رکھئے گوام شاہد رکھئے اللہ حافظ